موقف ہے اللہ اللہ خیر کرے الیکشن ہمیشہ بہت ساری جو سختیاں ہیں اس کو ڈیفیوز کر دیتا ہے مگر جہاں تک فوج کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے بجائے 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 اس کے کہ ہم اس میں کوئی ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کمی ہے یہ بیشی ہے یہ اچھی چیز ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پنجاب اسمبلی کے بارے میں توڑا سا بتایا کہ جو پنجاب اسمبلی میں پچھنے تو چار دنوں میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ اپنا کیا موقف دیں گے میں جان بوجھ کر ذرا قومی سیاست کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا میں اپنے حلقے پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے طول و عرض حلقوں میں میں دورے بھی کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ مگر مگر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے اسے فیلحال دور ہی رکھیں تو مہربانی ہو گیا جو احتضاب چر رہا ہے کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرلیٹیشن کا مزید احتضاب ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہیں پر گھڑی چوری کا واقعات میں گھڑی چوری کا جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ الیکشن سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر احتضاب ہو اور یہ آپ مجھے گیر رہے ہیں بہت سے مشکل سوالوں میں میں نے تو یہ سنائے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں نے یہی سنائے یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنائے کہ احتضاب ہو رہے ہیں مگر جب احتضاب ہوتا ہے تو یک طرفہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا احتضاب ہوگا مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی اچھی بات ہے ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے سر اتنا تو بتا رہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور کیپی کے ڈیزال ہو گئی ہے تو الیکشن سبائی اسمبلیوں کے ہونے چاہیے یا سارے مشترکہ ہونے چاہیے نہیں اگر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو کنجائش نہیں ہے اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے سر آخری سوال ہے عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں تمام جو معاملات ہوتے ہیں اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے اب جا کر عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے تو عدلیہ کیا کردار ہونے چاہیے میں اس پیس پہ کیا کہ سکتا ہوں اب مجھے گھرے نہیں ہیں میں اسے تھوڑا سکتا ہوں نہیں ہے کوئی بھی داگ سجدہ تیری جبی پر نہیں ہے کوئی بھی شیر کا تو شناور میں اپنی عزت پڑھا رہا ہوں تیرے لیے چند شیر کہہ کر عذاب ہیں اپنی سادہ لوہی لوگوں میں سادہ لو سمجھ کر لوٹتے رہے ہیں عذاب ہیں اپنی سادہ لوہی لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی ہماری جو دل دلوں کی بات ہے وہ لبوں پہ آتی ہے منافق نہیں ہے لبوں پہ رہتی ہے باپ دل کی زمانہ کہتا ہے اس کو مانو نہیں جلک جس میں کوئی تیری منافقوں میں گرے ہوئے ہیں چیدر سے لکھ لیں گے ایسے پچھتا زبان و دل مختلف نہیں ہے زبان و دل مختلف نہیں ہے کہا جو تو نے وہی کیا ہے کہاں کوئی اس طرح جیا ہے کہاں کوئی بادبیر تجھ سا تو وہ نوہ ہے دبارہ پایا جسے جہاں میں کوئی ستم گر جناب چودری نسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے ان کے لیے بلند و دبند نعرہ لگنا چاہیے چودری نسار علی خان نسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطبہ مخاطبہ نسار علی خان صاحب کو میں آپ سے مخاطبہ کھائوں گندر اور تلیوں کی گھونٹ میں کیا جائے کس نے کہا انجان بن کے اکار کس نے کہا انجان بن کے اکار تو تاں مورکہ بانوں کے دلوں کا ممان بن کے اکار یہ دل کی سلطانت تو تجھے پاکس دیا جانری بس تو اچھے بھول اگنی گنمنی سے نہیں بکہ مورکہ بانوں کے دلوں کا سلطان بن کے اکار فلطان بانوں کے اکار موسیقی اس کوٹ آئیں آپ اس کوٹ آئیں گرون بند کرو موسیقی ٹیک میٹ ٹیک میٹ ٹیک میٹ میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں مگر میں ابھی تک باقاعدہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتا اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بشک فوٹو لے لیں میری بھی میں افتدائی جو بات کروں گا اس کے بعد کیمرے بند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کی عزت سلام میرے دل میں ہے اور میڈیا کے بغیر تو سیاست دان پنب بھی نہیں سکتا مگر ذرا میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا تو اس لیے بہت سارے مجھے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا ہمیں نہیں بلایا تو آپ کہانے کا بہت شکریہ آپ ضرور میری باتوں کا ریپورٹ کر سکتے ہیں مگر ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ سے شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے جس کے نام سے ہر انتہا ہے اس کی حمد و سنہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام جناب جمیل خان صاحب بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں چیرمن صاحبان ملک مربان صاحبان تارک تنویر صاحب کا اور باقی دوستوں کا نام لینا شروع کروں میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آج مرگا کو میں نے چنا اپنی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنے میں پچھلے چار سے پانچ سال ایک لیاس سے سیاسی طور پر گوشنشین تھا بچی اب کیمرے بان کر دیں یہ اس لیے کہ میں حلقے کے عوام سے بات کرتا ہوں مربانی مربانی ہوگی میڈیا کو ٹائم دیں گے بانی میڈیا سے آجے چلیں چلیں آپ کہتے ہیں اب مربانی سے سارے کیمرے بان کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہلقے کے عوام سے ذرا کھلی کی بات کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو پھر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے پھر میڈیا کی زینت بنتی ہے اور بندہ صفائیاں دیتے دیتے پریشان ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آج باقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز اسی جگہ سے کرنے چلا ہوں جہاں میری خدمت کا بہت بڑا نشان موجود ہے اور میڈیا میڈیا